خاتون آمنہ عثمان ملک ملک ریاض صاحب کی جو فیملی ہیں اس سے متعلق میں نے سوچا خاموشی رکھی انہوں نے ایک ویڈیو میرے بارے میں نکالی میں نے سوچا اب میرے بس ہوگی تھی میں بھی ایک انسان ہوں شاید لوگوں کو ٹوٹر پہ میرے لفظوں سے میرے ایموشن سے آئیڈیا نہ ہو شاید آمنہ کو خود بھی نہ پتا ہو اس نے میرے ساتھ کیا کی ہے شاید ملک ریاض صاحب کو اپنے بچوں کی فکروں کو ہمارے ہم ان کو بھی نہ پتا ہو کہ ان کی غلط بیانی سے ایک گھروں میں کتنا نقصان ہوتے ہیں آمنہ آپ کے درد کو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی ہیں لیکن اگر آپ ہمیں غلط طریقے سے یہ جھوٹ اس درد میں ایک جھوٹ لائیں گی تو خدارہ آپ کے درد کی غلط نیت میں فقدان نظر آئے گا آمنہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس ویڈیو کی آمنہ عثمان ملک آپ کی اس ویڈیو میں جس میں آپ نے میرے پہ گھٹیا قسم کے الزام لگائے آپ نے میرے پہ پرسنل اٹیک کیے آپ نے مجھے پروفیشنلی ڈسٹوئی کرنے کی کوشش کی آپ نے میری فیملی بارنڈ کو جو سب سے میرا میہ بیوی کا سیکرٹ بارنڈ ہے آپ نے اس کو ڈسٹوئی کرنے کی کوشش کی میں نے اپنی طرف سے اپنی زندگی کا سب سے مشکل کیس پروفیشنلی انگیج ہو کر لیا میں لینے لگا تو آپ نے میرے پر پریشن ڈالا نہ لو میں نے انہیں کیونکہ زبان دے دی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ کیس اب ویڈراؤر نہیں کر سکوں گا مجھے اس میں کوئی شک نہیں آپ اور میری آپ کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں میں نے آج زندگی میں پہلی رفع آپ کا نام لیا ہے اور میں آج جب آپ کا نام لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں آپ نے ویڈیو میں میرے پر الزام لگایا کہ میں نے آپ نے میرے پر الزام لگایا کہ میں نے میں جو کلائنٹ ہے میری اس کے ساتھ میرا کوئی افیر ہے میری گورن فرینڈ ہے آپ نے میرے پر پیسے کھانے کا الزام لگایا آپ نے میرے کہا کہ تم ہمیں پروچ کر رہے ہیں آج میں اب آپ نے مجبور کی ہے کہ میں آپ کو جواب دوں پبلکلی بھی اور اس کے بعد بتاؤں گا اور کہاں کہاں جواب دوں گا ویڈیو کے ہینڈ میں آمنہ آپ کہتی ہو کہ گھر توڑا ہے عزمہ ہوم ریکر ہے یار اگر عزمہ ہوم ریکر ہے تو آپ کو تو ہوم ریکر والی تکلیف سمجھنی چاہیے تھی آپ نے پکڑ کے میرے پر اتنا بڑا ازان گیا میری اتنی پرانی شادی بھی نہیں ہے کہ آپ پکڑ کے میرے کپڑے چھوڑ میرے اتنا سیکرڈ بانڈ آپ کو ایک دفعہ خیال نہیں آیا آپ جب میرا گھر توڑنے پر اٹھایا گئی آپ ہوم ریکر بولتی ہو عزمہ کو ہوم ریکر آپ سے بڑا استعمال پاکستان میں ہے کون آپ کو تو اگر آپ جنمنلی تکلیف کیوں توڑنے کی کوشش کی میں نے تو پروفیشنلی ایک کیس لیا میں نے ان سے فیس چارج کی میں تو ان سے پروفیشنلی چلا میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے میری روزی روٹی ہے یہ وقالت میں مظلوموں کا کیس لوں گا تو میں امیروں کی صرف کیس لوں وقالت میں اگر کوئی کہہ رہی ہے کہ میرا ملک رہا اس کا کوئی کیس لینے کو تیار نہیں ہے اگر میں بھی حوالی سے اٹھ کے آیا خاص یہ کیس لینے میں نتیہ گلی ہونا تھا آج میں اپنے کزنس کے در نتیہ گلی ہوتا لیکن مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا کسی کے طرح ان کو بلایا اور ایک اور بار میں بتاؤں لوگوں کو میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں میں آمنہ عزمہ کو پہلی دفعہ عزمہ اور ان بہنوں کو پہلی دفعہ ختیجہ صدی کی گواہ ہوں گی وہ سن رہی ہیں تو وہ بھی گواہی دیں کہ کیا میں پہلی دفعہ ان کی موجودگی میں نہیں ملا اپنے دفتر اور جب ملا اس کے گیارہ گھٹے کے اندر اندر کیا میں نے ان کا پرچانی کٹوایا ملک ریاض پر کیا آپ لوگوں نے مجھے دی آئی جی اور ایس پی فرکان بلال نے میرے ریسٹ وارنڈ نکالے کس کے لئے ان لڑکیوں کے لئے میں تو فیس لیکن میرا تو کام احضر وکیل ایک حد سے زیادہ میرا تو کام ہی نہیں اگر میں مظلوموں کے لئے کھڑا ہوا ہوں اگر میں کھڑا ہوں تو آمنہ آپ نے کیوں میرا گھر توڑنے کی کوشش کی ہے آپ سب سے بڑی ہوم رہ کرو آپ جو آپ دھو گی اس کو میں جانے نہیں دوں گا میں پہلے پروفیشنل ہی تھا اب آپ نے ایک اور پندورہ جو کھولنا تھا کھولا ہے آپ کا پھر میں نے دو تین دن خاموشی رکھی کہ آپ خود اپولیجائز کرو اور وڈڑا کرو میرا چونکہ آپ کا ینگ کرے رہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں میں بتا آپ کی جوانی میں زبردستی شادی ہوئی تھی اور آپ پہ امپوس کیا گیا یہ ایمیلز کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں فیمیلز کا درد سمجھتا ہوں میں نے خالی ختیجہ صدیقی کے کیسز نہیں لڑے میں نے ریپ وکٹمز کے لڑے میں چائلڈ ابیوز کے شاید میری عمر میں چائلڈ ابیوز کے ایک بڑی میرے ڈبل عمر والوں نے کیسز نہیں ہے جتنے میں میں آپ لوگوں کا ذرد لے کے چاہتا ہوں خالی دو میڈیا میں کیسز نہیں آتے میں ہیومن رائٹس کا لہ فرم چلاتا ہوں میں اگر کھڑا ہوں آپ مجھے ڈسٹرائی مجھے نہیں کر رہی تھی میں جتنے چائلڈ ابیوز کے کیسز آپ نے ان پچوں کا نقصان کیے آپ جتنی خواتین کا نقصان کرتے ہیں میں ملٹی نیشنل کو ٹکر دیوی تھی جن کا میں جو مجھے اپنے پینل میں لے لے اور میں لاکھوں کمال ہوں آپ نے ان لوگوں کا نقصان کیے آپ لوگوں میں اتنی بے شرمی ہیں آپ لوگوں میں اتنی آپ امیر ترین لوگ ہو آپ کے خرچے نہیں چاہیے نہ میری ضرورت ہے اگر جز دن میں پیسیوں میں لے لوں گا لیکن میں نے کبھی بہریہ ٹاؤن میرے گردین میں انٹرسٹ نہیں لاؤ میں دو تین دفعہ دوستوں کو ملنے کے آپ میں بہریہ ٹاؤن گھستا بھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتے بہریہ ٹاؤن کیسے بناتا ہے اور میں نے بہریہ ٹاؤن کے خلاف سپریم کورڈ میں جو پٹیشن کی دی ہے وہ نیب نے آپ کے آپ کے انکر جی پہ جو اعظام لگائے ہیں کہ کتنے عرب خرب کا پیسہ کھائے ہیں ملی ڈویلیپنٹ تھولٹی کو میں نے ہی نہیں لگایا تو آج آپ نے ویڈیو چلا دیئے آٹھ منٹ کے انٹریو کا دس سیکنڈ چلا دیئے جیسے میں اپنے والے کے خلاف ہو گیا ہوں جیسے میں اپنے گھر والوں کے خلاف ہو گیا ہوں میں نے کہہ دیا آپ نے پورا ٹویسٹ کیا میں جس میڈیا پورا میڈیا آپ لوگوں نے خریدہ ہوئے پورا میڈیا آپ لوگوں کی بات مانت اینکرز بے بس ہو گئے اتنے زبردست لوگ فون کر کر کہہ لیں ہم دعائیں کم از کم تمہیں دے سکتے اگر نہ ہم اپنا پروگرام نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے آپ کے پاس اتنا کچھ ہے پھر کیوں نہیں پولیس کو کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں اپنا کو قانون کے حوالے کرتے آپ نے میرا میرے چچوں سے تعلق کرانے کی آپ نے میرے باقی کزنز اور میں نام نہیں ہوں گا انسانوں سے تعلق ختم کرانے کی آپ نے you are a house record you are a home record تمہیں تمہیں مجھے میرے ماں باپ نے گھر پھران کے دروازے توڑ کے کمروں میں گھسکے گاڑوں کے ساتھ مسلح بدلے نہیں سکھایا لیکن میں تمہیں قانون کے مطابق حساب برابر کروں گا اس ساتھ اس ساتھ فیمل فیمل کا لے گی اور میل میل کا لے گا کیونکہ آمنہ کے بقول جب آپ جب آپ بھنس گئے ہو گلتی ہو آپ کہہ دو یہ وکیل اپنے کلائیڈ کے ساتھ ملا رہا ہے آپ نے میرے پیس پر الزام لگایا کہ میں عظمہ کے کیس سے ویڈروم اور پھر کوئی اور بھکیل ہے جس کی قیمت لگانے کے آپ کو شکروں میری قیمت نہیں لگے گی میں نہیں بھکوں گا میرا گھر نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ میرے ساتھ میرا اللہ اور مجھے چوہ لوگ کہتے ہیں گنمین اور بوڈی گانڈ رکھو نہیں ضدورت مطلب یہ تو ایسے ہی ہے یہ ہاں یہ کیا کہتے ہیں ملک رہا صاحب کی انٹریز میں جنلیز جائج اور فوجی میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوئے بات سنو پی اٹھیں گے اب تم اگر کوئی اگر کوئی اپنے اگر کوئی ہیرہ منڈی سے وہ بھی تمہارے خلاف اٹھے گا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے تم نے تم نے ویڈیو میں ایک جھوٹ نہیں دو نہیں اور جھوٹ کھلا کے پیسے بھی سوشل میڈیا کے پیجز کو اور ان کو بوسٹ پہ لگا دیا عزمہ کے پاس اگر پیسے نہیں تھے اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول کے میں مقابلہ کروں گا عزمہ کے گھر کے بارے میں تم نے کہا وہ عزمہ کا گھر ہے سارے لوگ سنو ویڈ ویڈ کرو ہیشٹیگ رکھو آمنا ہوم ریکل آمنا ہوم ریکل بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس نے آپ سب کو دھوکہ دیا اس نے ایک نہیں دو نہیں ہر دفعہ جھوٹ بولے اس نے کیا کہا اس نے کہا عزمہ کا گھر ہے اس نے کیا کہا عزمہ کا گھر ہے لوگوں سنو اس نے کہا عزمہ کا گھر ہے یہ عزمہ کی جنگ نہیں کہ تمہاری اور میری اب جنگ ہے استرکائی وہ ڈیفنس کا گھر اس کس کا ہے عثمان ملک ملک ریاض کی سالی کا جو بیٹا ہے اس کا گھر ہے جس کی زبردستی اور جس کو زبردستی ان کے گھر والے جوڑنا چاہ رہے ہیں جو عثمان ملک اپنی بیگم کو دھوکہ دے رہا تھا جو عثمان ملک چھپا رہا ہے اس عثمان ملک کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے آمنہ کے ساتھ اگر اس نے زیادتی کیا مہامنہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس حد تک لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آمنہ تم میرا گھر یا کسی کا گھر توڑو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ ایک اور بات تمہیں بتاتا ہوں وہ گھر وہ میں آپ کو اگلی ٹویٹ اس کے بعد اگلی ٹویٹ ہے میں وہ رینٹ اگریمنٹ شیئر کروں ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا وہ گھر کس کا ہے وہ ایک لڑکا بابر اسلامباد ایف سکس کا لہائشی جس کا تعلق مردان سے یہ گھر اس کے میں نے اس بندے سے بات کی میں نے اسے پوچھا وہ بندہ موقع تو ایسے راتہ میرے پاس اس کی بھی ریکارڈنگ ہے لیکن پوٹ کی ہے گھر کس کے ہے آمنہ کے بعد گھر کس کے ہے عثمان کا ڈاکیمنٹ پروف دینے لگا ہوں گھر ہے بابر کا جس کا ملک ریاستے کوئی رشتہ نہیں یہ وہی بابر ہے جس نے عثمان ملک کو تقریباً دس بارہ سال پہلے لہور میں بازو توڑ کے مارا رہا تھا اور ملک سے رائے بھاگا رہا تھا دو سال اب میں اتنے اتنے کسیدے کھوڑ دوں یہ میں پرسنل میں پرسنل ایلیگیشنز لگاؤں گا ہی نہیں اور یہ جو میں بات کریں پرسنل ایلیگیشنز نہیں ہیں آپ کو میں آج حقیقل دراؤں گا میں میں آمنہ کی ایز افیر میں ابھی بھی حصد کرتا آمنہ is no less than my sister آمنہ کی میں سسٹر کی طرح پرپلک میں ڈیفینڈ کروں گا کھل وہ آمنہ کے ساتھ کچھ ہوگا میں اس کو کروں گا اب تیسری چیز پہ آجاؤ آمنہ کہتی میں نے اپروچ کیا اس کو میں نے پیسے مانگی آمنہ اب آپ نے مو کھلوائے ہے تو پورا کھلے گا آمنہ کے والد نانا میرے چچا کے best friend ہے میرے چچا کے تھو یہ کہتے تھے آمنہ کا نام نکلواؤ کے اس سے یہ لوگ جب میں اندر پچہ کٹوارا تھا تھانے کے بھائر آمنہ کے والد آمنہ کے نانا میرے سے ملنا چاہتے تھے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں لیکن میں پروفیشنلی انگیز تھا میں اپنا کو پروفیشنلی کوپرمائز نہیں کروں گا